اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم تماوی وزکو میں طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس محبتوں پر اسلام کا جواب سکمنٹ میں ضرور دیجئے گا رجت کی کاٹ کے حوالے سے آج بات کریں گے لیکن اگر آپ رجت کی کاٹ کرنا چاہتے تو آپ کو پلٹ کرنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے اور اگر آپ کاٹ اور پلٹ کرنے کا طریقے کے خواہش مند ہیں تو سوال یہ ہے جو قصیر تداد کے اندر مجھ سے پوچھا جاتا ہے مختلف موالک سے کہ رجت اصل ہوتی کیا ہے کیونکہ سب کو رجت کا ذریعہ باتیں معلوم نہیں ہیں کچھ کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا ہنڈرٹین ٹین پرسنٹ ہر بندے کو ہر بات کا نہیں علم ہوتا تو رجت اصل میں ہوتی کیا ہے اور رجت ہوتی کیوں ہے کیا یہ انسان کے اپنے معاملات کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر کسی اور کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر آپ کے گھر میں کوئی فرد ایسا ہے جس کی وجہ سے رجت ہوتی ہے یہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے یا کسی دوسرے کے غلطی کی وجہ سے آپ پر بھی رجت ہوتی ہے اس کے کئی سارے انگل ہیں جن کو میں آج جونسہ کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ نہ کچھ معلومات اس کی پوچھا سکوں اس حوالے سے میرا جو دوسرا چینل ہے اسلامی پیچر عمدنی اس کے اوپر تو میں اکثر رجت پر احسار پر وہاں پر جمنات کے حوالے سے موقعات کے حوالے سے دشمنوں کے حوالے سے وہ میرا چینل ہے تو زیری بات اس کے اندر میں سکھاتا ہوں تو وہ بقاعدہ طور پر وہاں پر میں رجت پر بات کرتا رہتا ہوں وہاں پر سوالوں کے جواب بھی اسی طرح کی سوال اسی طرح کی ہوتے ہیں تو پھر ان کے جواب تو یہ کیونکہ بار بار مسلسل اس چیز پر اوپر ہو رہا تھا تو آپ کو کوئی بھی عمل ہے کوئی بھی وظیفہ ہے کیا اس میں ہار عمل میں رجت ہوتی ہے سوری ہار وظائف میں رجت ہوتی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو کچھ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کچھ دو تین چیزیں ہی پیش کر سکوں گا مخصر وقت ہے تو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے دیکھیں رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی جلال جلال ہو کی ہے تو اس کا جو دوسرا حصہ رجت کا اس میں رجت کو ختم کرنے کے لئے سب سے مین جو رول ادا ہوتا ہے وہ صدقے کا ہوتا ہے اب یہاں میں صدقہ بھی ایک علیہ دا ٹوپی کا علیہ دا موضوع صدقہ بھی تین قسم کا ہے اور دیکھیں اگر آپ کو کسی حنسان کو یہ کہیں یار کہ میرے اوپر جادو ہے میرے اوپر تعافیزات ہے میرے اوپر شیطانی عملیات ہیں میرے اوپر شیطانی اثرات ہیں میں ان کو اتارنے کے لئے میں ان کو دور کرنے کے لئے میں آپ کو اپنی آفات اپنی مصیبتیں اپنی ازمائشیں اپنی پریشانییں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو کیا وہ بندہ سوری وہ بندہ آپ سے لے گا ابھی اپنی مصیبتیں ازمائشیں پریشانییں یہ کہہ کہ دیکھیں نا انسان کو انسان کا ایک پروٹوکول ہے انسان کا ایک وقار ہے اگر آپ انسان کو کوئی چیز اس کے اکثر تو دیتے ہیں نا لوگ تو اس کی سیلفیاں بنا اس کی تظلیل کر اس کی زلط کر اس کو مطلب آج کے معاشرے کے اندر جو ماحول چل رہے ہیں یہ آپ کے حضور کی حدیث ہے کہ دائیں آج سے دیں بائیں کو پتہ نہ چلیں اور یہاں پہ تو اس کو ٹھیک تھا ایک ہے امیری غریب بھی نا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر اللہ نے آپ کو دولت مند بنایا امیر بنایا رئیس بنایا پیسہ دیا اور اگر کوئی غریب ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ پاک اسے کامیاب کرتا ہے لیکن یہاں پہ سار سمجھنے والی بات یہ ہے آپ نے جس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر کوئی دولت مند ہے کوئی رئیس ہے تو میں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے دولت مند دیکھے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے جیسے سمندر کا نہیں ایک مثال دی جاتی ہے سمندروں میں جتنا پانی ہے اس بندے کے پاس اتنی دولت ہے ٹھیک ہے نا تو اتنا پیسہ ہے اس کے پاس اتنی دولت ہے اس کے پاس اس کو پتہ ہی نہیں اس کی فیکٹرییاں اس کے کارخانے اس کے معاملات بڑے اوپر نیچے ہیں بڑا جناب اس کا لینا دینا بڑا تکڑا ہے جی وہ تو جونس ہے نا دس کروڑ تو اس کے چیز ہی نہیں آگئے وہ دس کروڑ سے بھی آگے اس سے بھی آگے کی رقموں کا لیندین کرتا ہے آجت تو اس کو جتنی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا قابل کی ہے کہ وہ جو بھی خواہش کرتا ہے جو بھی آجت کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنے سباب ہے وہ پورے کرتا ہے میں نے اس لیول کے لوگ نا زیرو ہوتے دیکھئے اس لیول کے یعنی کہ جو میں نے آپ کو لیول بتایا ہے نا اس لیول کے لوگ جو ان سے وہ بلکل جو ان سے دس دس روپے کے لیے تو اللہ تعالیٰ محتاجگی یعنی کہ جسے کہا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے جسے چاہے روچ دے جسے چاہے زوال دے اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے اس کے تکبر نہیں کرنا چاہیے اس پہ بندے کو دیکھیں حضور کی عدیث ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس اچھی سواری ہے اچھی بیوی ہے اچھا گھر ہے تو خوش ہو جائے اس بات پہ کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس سواری نہیں ہے یا جس کے پاس معاملات وہ مطلب اللہ اس پہ راضی نہیں ہے دیکھیں فقر و فاقہ میں تنگ دستی میں غربت میں جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پر فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو اس کے پاس غربت ہے تنگ دستی ہے فقر و فاقہ ہے لیکن یہ بندہ کسی دوسری بندے کے سامنے ہاتھ نہیں پھلا رہا یہ پھر بھی کہتا ہے یا اللہ ترہ شکر ہے تو انہیں مجھے اس حال میں رکھا ہے تو شکر اعبال کا ترہ شکر ہے تو یہ نہیں اور یاد رکھیں کہ حضور کی دوسری حدیث ہے جو بندہ بندوں سے مانگتا ہے وہ ساری زندگی خود کفیل نہیں ہو سکتا وہ ساری زندگی محتاج رہے گا دیکھیں ایک مزدور ہوتا ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے دوپیر کا وقت آتا ہے نا تو کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے جس سیٹھ کے گھر میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ سیٹھ کے ڈائننگ ٹیول پہ ہزاروں نیمتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے زبان پہ وہ شکر نہیں ہوتا وہ ہر قسم کا فروٹ ہر قسم کا اس کے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے لیکن ہزاروں نیمتیں سامنے پا کے بھی نا وہ اس لیول پر جا کے شکر ادا نہیں کرتا اس لیول پہ اسی گھر کی ایک کونے میں کام کرنے والا مزدور دن کے بارہ وجہ جب ایٹ کو ڈائننگ ٹیبل بناتا ہے پتھر لے کے زمین سے کوئی اس کو ڈائننگ ٹیبل بنا آ کے اس کے اوپر پرانے شرمال میں سے ایک روٹی اور اس کے اوپر اچار کی ایک پھاری اچار کا ایک پیس رکھا ہوتا ہے اور وہ پہلا اپنے مہنے کچھ ایلے آپ دھو کے آ کے بیٹھ کے ایسے سکون کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا نوالہ جب توڑ کے وہ میں ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ اللہ کہتا ہے دیکھ لو وہ ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھا آزاروں نعمت والا بندہ اور یہ جو فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے اس کے شکر میں اور اس کے شکر میں بڑا فرق ہے حضور کی تیسری حدیث یہ ہے کہ جو بندہ شکر آدانی نہ کرتا اس کا عزت کو بکھیر دیا جاتا ہے جو شکر آدانی کرتا اس کے عزت میں کمی آ جاتی ہے برکت اٹھا لی جاتی ہے سوری اب یہاں پہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شکر کا بڑا معامل ٹھیک ہے ناشکری ایک بہت بڑی رجت ہے جو انسان اپنی زبان سے ناشکری کرتے ہیں یہ رجت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کسی چیز کا لوٹ آنا واپس یہ ہے آپ سمجھیں میں آپ کو تھوڑی سے رجت سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اس کا میں نے پہلے کہا کہ اس کی جو سب سے بہترین ہے کارٹ وہ ہے صدقہ اب انسانوں کو آپ نے دینا ہے تو زیری بات اس کا ایک لیول ہے انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول بنیا ہے غریب امیر ہونا ہے ایک علیہ کا چیز ہے اب کسی غریب کو آپ ظلیل تو نہیں کر سکتے ہیں سمجھ آری بات کی اس کا ایک پروٹوکول ہے لبی پاک کی حدیث ہے کہ جب آپ اپنے لیے جو پسند کریں وہ آپ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں جیسا لباس آپ خود پہنتے ہیں ویسا لباس آپ کفٹ کریں جیسا آپ کھانا کھاتے ہیں ویسا کھانا کھلائے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ دیں اس کو محل کو چیل تو نہیں نا بچا کھچا تو نہیں نا یہ پروٹوکول ہے یار انسان کی عزت کرو اگر اللہ نے آپ کو دولت مد بنائے امیر بنائے رئیس بنائے اور دوسرے نیول پہ آ جاتا ہے پھر انسان پہلے نیول پہ انسان ہے پھر آتے ہیں جانور جانوروں کے اندر بھی یہ جیز ہوتی ہے کہ وہ ایک زمین پر چلنے والے ہیں ایک دریاؤں میں سمندروں میں ٹھیک ہے نا بے زبان اب وہ بھی زہری بات ہے ان کا بھی معاملات ہے اس سے ان کو بھی دینے تیسری چیز آتی ہے جنات موقعات ٹھیک ہے نا ان کو بھی آپ نے ان کے معاملات بھی ہوتے ہیں اب یہ تین کٹیگری ہیں اگر انسانوں پہ بات کریں تو زہری بات ہے وہ پھر موضوع ہو رہے ہیں اگر ہم چلن پرینٹ پہ بات کریں وہ بھی موضوع ہو رہے ہیں میرا تو پھر زہری بات ہے روحانی سلسلے کے اندر جناتی موقعاتی بات ہونی ہے کیونکہ میرا تو موضوع یہ ہے تو اگر مجھے پہلے دو چیزوں پہ بات کرنے تو مجھے چینل کو انادہ بنانا چاہیے تو اگر میں روحانیت پہ بات کرتا ہوں وظائف پہ بات کرتا ہوں عملیات پہ بات کرتا ہوں تو مخصر وقت میں مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے ویورس کو روحانی چیزیں سمجھانی چاہیے نا تو ہم اب رجت آپ کو اس لیول پہ سمجھاتے ہیں جو آخری درجہ جناتی موقعاتی درجہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو اب آپ نے زہری بات ہے آپ لیول سمجھا جائے نا کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ یہ باہر رخوا دیں اور یہ کریں اور وہ کریں اس کا صدقہ دینے کا طریقہ اس کے نیت اس کے سارے چیزیں جب سمجھاتا ہوں تو بندوں کا لیول وہ نہیں ہوتا تو کیونکہ بات سمجھنے کا ایک لیول بھی تو ہوتا ہے نا یعنی کہ ضرورت مند ہے ایک بندے کو بھوک ہی نہیں ہے تو اسے آپ اس کے سامنے بہترین قسم کی کھانے رکھ دیں تو وہ کھائے گا نہیں کھائے گا نا اسے بھوک نہیں ہے یہ رجت میں جو فنس چکا ہے نا تو زہری بات ہے اس کی طلب ہے یا وہ وضائف عملیات کی دنیا کے اندر ہے تو اس کی طلب ہے نا تو یہ تیسری جو کیٹیگری آتی نا اس کے مطلق جو مجھے سننا چاہتے ہیں وہ رکھیں ٹھیک ہے نا وہ نہیں کہ جو مطلب دوسری جو اوپر والی دو ہے اس کا بہت اعلی درجہ ہے لیکن وہ موضوع ہو رہا ہے یعنی کہ موضوع کے مطلق بات کرنی چاہیے تاکہ سننے والے کو کچھ ہے جو آپ زہری بات ہے یہاں پہ میں اگر رمضان کے مسائل بیان کرنا شروع کر دوں فقہ بیان کرنا شروع کر دوں منطق تو میرے تھامنے پہ تو یہ لکھا ہے نا اس چینل اس ٹوپک پہ چینل بنائے زہری بات ہے مسائل کے اوپر شریعت کے مسائل کے اوپر اگر میں بات کرتا تو میرے وہ دوسرے چینل میں ان پہ بات کرتا تو یہ ایک موضوع ہوتا ہے نا ٹوپک ہوتا ہے اس ٹوپک پہ رہنا چاہیے جب میں یہ میں نے اتنی جو آپ کے دو چار منٹ یہ والے قیمتی جو لیے ہیں وہ میں نے اتنی وضاعت مجھے دینی کیوں پڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے جو کمنٹس پڑھتے ہیں نا تو وہ لیول بندوں کا چیک ہوتا ہے خاندانی شجرہ نصب اپنا بتا رہے ہوتے ہیں بھی ہم کس خاندان کے کیونکہ آپ کا کمنٹس آپ کے گھر کا پتا دیتا ہے کہ آپ کے والد نے آپ کی والدہ نے تربیت کیا سی کی ہے جب کسی بندے کو کسی بندے کے وارے میں مکمل معلومات لوں نا ہوتا پر رائے بھی قائم نہیں کرنی چاہیے اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بات تو نہ کر رہا ہوں وظائف کے اوپر عملیات کے اوپر جنات کے اوپر موقعات کے اوپر رجت کے اوپر تو ظاہری بات ہے نا بھئی لیول بھی وہ ہی رکھوں گا نا بات کا وہ باریک بات ہے گہرائی والی بات ہے وہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے آپ ضرورت ماندی نہیں ہے آپ حاجت ماندی نہیں ہے آپ اس فیلن سے گزرے نہیں ہے آپ اس عزمائی سے رجت کے عزمائی سے جب پریشانی کے عزمائی سے گزرے نہیں ہے جب گزرے نہیں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ جانل پر رہنا بھی نہیں چاہیے سننا بھی نہیں چاہیے آپ کو کہیں اور جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر وہ آئیں جو وظائف اور عملیات کو سمنا جاتے ہیں سیکھنا جاتے ہیں بڑا آسان ہوتا ہے وظیفہ بتا دینا اور چلے جانا ٹھیک ہے نا لیکن آپ دیکھیں وظیفہ آپ کر لیتے ہیں آپ رجت میں پریشانی میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ وہ عملیات کو سننے کے بعد جو رجت کا شکار ہوتا ہے وہ اس بندے سے دوبارہ رابطہ کرے تو ہو سکتا ہے نہیں ہوتا جب نیا نیا چینل تھا میں نمبر دیا کرتا تھا اپنا دے دیتا تھا نمبر مقصید رات میں فون آنے بہت سارے معاملات کے اندر پھر مطلب پریشانی ہیں تو اصل میں مجھے اعتراض نہیں ہے میں تو کال بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے نا میں فری ہوتا ہوں جیسے پروگرام پہ مطلب رات میں میاں والی بنگلے تھا پروگرام پہ جمالہ دن بودادیسہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کا خطاب تھا صدارت تھی میری تو مزاری بات ہے میاں والی بنگلہ سترہ سترہ میں تھا سوری وہ ساتھ ساتھ ہی ہے تو اب صبح و چار بجے واپسی ہوئی ساری راہ سفر میں جاتے بھی آتے بھی میں وہ سفر میں جاتے ہوئے جاتے ہوئے تو پروگرام میں ایسے جانا نہ ہوتا ہے تو میں گاڑی میں فون لیتا ہوں سنتا ہوں گھر میں اگر فری ہوں گھر میں بھی مطلب مصروف یہ آسے آٹکے تو میں یہ نہیں کہتا لیکن جب فون سنتے ہیں تو وہ ادھر ادھر کی فضول بات ہے ایک بندہ ہے ایک بہن بھائی ہے وہ کال کرتے ہیں وہ اپنی سٹوری سنانا شروع کر دیں پندرہ منٹ کے اس کی سٹوری ہوتی ہے اب کیا کریں چپ کر کر سننے رہے ہوتے ہیں ایڈوے کہتے ہیں بی 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 بہن بھائی ہے میں اس سٹوری سے کیا لینا دوں ٹھیک ہے آپ تکلیف میں ازمائش میں پریشانی میں مطلب یہ دکھ سک سنانے والا یہ تو آپ کو اپنی مطلب دوست ہو آپ کا کوئی سہلی ہو آپ کا سہلی ہو آپ کی بہن ہے تو اس کی سہلی ہو یا کوئی بھائی ہو تو اس کا دوست ہو ذریعی بات اس سے آپ اپنا دکھ سک کریں مجھے تو آپ نے اپنا مسئلہ بتانا ہے اس کے بارے میں جو میں نے وظیفہ بتایا ہے جیسے میں اللہ اس سمد آپ کو یہ 33 مرتبہ کا یہ عمل دینے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ یا کریم ہو یا کریم اور یا حیو یا قیوم اس کی ایک ترتیب سمجھانے جا رہا ہوں تو سہری بات ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ سارا آپ نے جو اللہ اس سمد یا کریم ہو یا کریم یا یا قیوم کا یہ جو عمل بتایا ہے اس میں ہمیں سمجھ نہیں آئی یا ہمیں سمجھا دیں یا اس میں اپر طریقے میں ویڈیو بنا دیئے اگر آپ مجھے اس کے بارے میں ایسی چیز کا سوال کرتے ہیں جو میں نے ویڈیو میں نہیں بولی تو میرا اکھ بنتا ہے رائٹ بنتا ہے یا میں کہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے کریں یہ چیزیں اس کی حفاظتی یہ ہے یہ وہ تو وہ تو سمجھ میں آتا دو تین منٹ بعد کی بس بات ختم ہو گی اور اب وہ وہ لمبی کہا لے تو پھر وہ میں نے تو چھ سات مہینے نمبر ہی نہیں دیا نا کسی ویڈیو میں آپ دینا شروع بھی ہے ایک دو سیکنڈ کے لیے میں رکھ دیتا ہوں پوری ویڈیو میں کئی نہ کئی نمبر دے دیتا ہوں لیکن وہ مہربانی کیا کر اگر کسی کو مل جائے تو ذرا تھوڑا سا اخلاق کے دامن میں رہتے ہوگے دیکھیں روانی نسبت آپ کو قائم کرنی چاہیے جب میں روانی نسبت کا کہتا ہوں تو پھر زیاری بات ہے پھر زیاری بات ہے قائم کرنی ہوتی تو پھر کیسے کریں وہ پھر نمبر تو دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سیکھیں پھر آپ عمل کریں پھر آپ وظیفہ کریں پھر آپ کو اللہ پاک جو بھی معاملات ہے آپ کے لیے لیکن آپ جب عمل کرتے ہیں وظائف کرتے ہیں تو اس میں رجت ایک بنیادی چیز ہے ہر عمل کی تو رجت ہوتی گیا یہ آپ سمجھاتا ہوں میں آپ کو اور آسان بلکل آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد رجت کی کارٹ اور پلٹ اور حسار لگانے کا طریقہ اور توڑنے کا طریقہ یعنی کہ آپ نے اپنا حسار لگانا ہے یہ رجت کے اندر چیزیں آئیں گے نہیں اس لیے تو حسار توڑنا بھی تو ہے زیاری بات سامنے والا کوئی دشمن ہے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جی ہم پر جادو ہو گئے اور یہ اتنا مزا لے کے بولا جاتا ہے میں تو احران ہو جی بلکہ یہاں تک میرا زیاری بات ہے آستانہ علیہ قبلہ عالم حمدہ سرکار حضور قبلہ پیرہ موشد پیرہ رفعانی سرکار کی خانقہ پہ زیاری بات ایک سلسلہ ہے تو وہاں پہ پچیس سال مجھے گزر چکے تجربہ تو ہے نا تو میں نے یہ دیکھا ہے خواتین مرد و خواتین کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں پیرہ صاحب آگے سے باوازی یہی کہ کہ آپ پہ جاتا ہے یقین مانی ہے میں نے ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو بات کر رہا ہوں فون پہ یا فون کے بغیر ہنڈرٹ اینڈ ٹین پرسنٹ خواہش آپ بن چکی ہے اب سامنے والے کی یعنی کہ جو جو مریض ہے نا یا جو سامنے والا جو وظیفہ لینے آیا ہے یا جو اپنا علاج کروانے ہے یا اپنا وہ ہنڈر ٹین ٹین پرسنٹ گھر سے ذہن بنا کے آتا ہے کہ میں جب باوازی کے پاس جاؤں گا نا پیس سام کے پاس تو مجھے یہ آگے سے یہی کہیں کہ بھئی آپ پہ جاتا ہوں یقین مانی ہے یہ میں نے ہنڈر ٹین اور جبکہ میرے معلومات اور علم جو اللہ میں طالب علم اس فیلڈ کا وہ زیادہ نہیں ہوں لیکن میں اتنا پچھس تیس سال کا تجربہ ککھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہنڈر ٹین ٹین پرسنٹ سو بندوں میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ بندے ہم نے رجت کا شکار دیکھے ہیں اپنے ہی گھر سے اپنے ہی وہ کہتے ہیں دشمن بنائے ہوئے ہیں انہوں نے شیطانی موقعات اور نڈنوے پرسنٹ نظرے بعد کے لوگ ہوتے ہیں میں نے یہ یقین مانی ہے اور یار مجھے ایک بات بتاؤ اتنا کیلہ ون ہے کہ آپ کا دشمن جائے جا کے کسی شیطانی عامل کو جا کے پیسے دے پھر وہ اس پہ آپ پہ جادو کروائے پھر آپ کسی سے پلٹ کروائے پھر وہ موقعات شیطانی واپس جائے عامل کی طرف عامل سے پھر اس نے جس نے جادو کروایا اس نے تہویز زمین پہ تفن کیا اس کے آتھوں پھر خوشبوس ہوں گے پھر اس کے گھر میں جائے دلدل میں وہ بھی فاس گیا دلدل میں یہ بھی فاس گیا دلدل میں وہ بھی فاس گیا یہ مجھے بتائیں کہ کس کے پاس اتنے پیسے اور کس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے دو چار لوگ ہوتے ہیں بکایا انڈر ٹین ٹین پرسینٹ رجت کا معاملہ ہوتا ہے انڈر ٹین ٹین پرسینٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ وظائف نہیں کرتے تو آپ پر رجت نہیں ہو یہ بھی ایک بات بہت بڑی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ وظائف عملیات نہیں کرتے بھی کیا وظائف اور عملیات کے بغیر ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے آپ سمجھنا شروع کریں تاکہ میں اس پر بات کرنا شروع کروں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر سمجھنا آپ نے یہ ہے کہ اگر کوئی بہن یا کوئی بھائی وظائفہ کرتے مثال کے طور پر ہم گہرائی کی بات کرتے بریک بات ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دشمن نے آپ پہ جادو کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کرنے والے نے کچھ شیطانی جنات کو آپ کے گھر بھیج ہے لفظ بندش ہے جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ اس کا رشتہ نہ آئے کوئی پسند نہ کرے شادی نہ ہو کارووار ہے بند ہو جائے آسان لفظہ میں بالکل مخصر مخصر بات کر رہا ہوں میں آپ سے لمبی چوڑی نہیں اگر تفصیل کے ساتھ کروں گا تو پھر یہ ہوگا کہ کئی گھینٹوں میں بات چلی جائے گی باریک باتیں کر رہا ہوں اور اشارتاں کر رہا ہوں ہر بندے کے لیول کی نہیں ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آئیں گی مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو سمجھ آئے گی اب یہاں بسر یہ ہے کہ اب وہ جو شتانی موقعات ہے جو شتانی جنات ہے آپ نے کوئی ویڈیو سنی یا آپ نے کوئی وظیفہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے وظیفہ کیا ہے وہ کس لیول کے دوسرا سوال یہ ہے جو آپ ویڈیو سن لیں آپ کو یقین ہے کہ یہ ویڈیو کے اندر جو پر آئی ہے وہ مرضی ویڈیو کے تھامنیل پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندش توڑ دے گی جادو ختم کر دے گی توویزات ختم کر دے گی یہ آپ کو پر کیا پتہ ہے کہ میں تو ایسے ویڈیو دیکھیں جن میں ایسے لائنیں ہوتی ہیں ایسے کلمات ہوتے ہیں جن سے جن روانی جن 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 یہ عاملین کے لئے میں کہہ رہا ہوں اور ایک خاص اداد پڑھ جاتی ہے ایک لفظ کو 33 مرتبہ پڑھتے وہ پوچھیں میں جی اکم میرے آقا آپ کو نہیں پتا رہے نظر تو نہیں آ رہے ہیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے جیسے ویڈیو بند کی اب وہ جو الفاظ پڑھے گئے ہیں ان کی جو طاقتیں وہاں پر وہ طاقتیں طاقتوں کی وجہ سے جو رہی ہے یا جیسے بندش بیجی ہے جادو بیج ہے وہ شیطانی موقعات وہ ویڈیو سننے سے حقیقت وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے وہ تھامنیل پہ غلط نہیں دیکھا اب ہوا کیا اب ہوا یہ کہ جیسے آپ نے ویڈیو بند کی وہ واپس آگئے جب وہ وہاں سے اٹھے تو آپ کے شوہر باہر رہے کام کر رہے وہاں چلے جائیں گے کاروبار میں دخل دیں گے شتانی کریں وہاں شوہر کے رور کے اوپر معاولات ہو جائیں گے آپ تلاقی لڑائیاں ہو جائیں گے فسادات ہو جائیں گے بچوں کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک نا اسی طرح وظائف میں بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اگر کسی شتانی موقعات جنات پڑائیاں کر کے تو آپ نے بندے کے پاس نہیں ہے پیسے بندے کریں چلتی تین سو کا پہ کئی لگوا ویڈیو سنو ویڈیو سنی بندش ٹوٹ جائے گی جادو ختم ہو جائے گا بھاگ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ جائے گا جائیں گے سڑ جائیں گے شتانی موقعات یہ بھئی ان کا پیچھے خاندان ہوتا ہے بازین میں رکھئے اگر آپ کوئی ایسا چیز کو جو عامل بقاعدہ ٹریننگ کر کے جو پڑائی پڑتا ہے وہ پڑائی آپ صرف ریکارڈنگ والے سن لیتے ہیں اور ان سے شتانی جنات اگر سڑ جاتے ہیں تو سمجھے آپ کی خاندانی دشمنیاں ان سے پڑ گئی ہیں پھر وہ ان کے پیچھے سے خاندان آئیں کبھی لے آئیں گے اور ریکارڈنگ والے نے تو پھر ریکارڈنگ کر لی زیری بات ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے ہم تو فری دیتے ہیں مفت کا مال قدر نہیں یہ ہوتا ہم تو فیس ویڈلہ کر رہے ہیں گوگل ایڈس پیسے دیتا ہے تنخواہ آتی زیری بات ہے معاملات ہے خراجات زیری بات ہے عاملین کے بھی اپنے ہوتے ہیں یہ صحیح سی بات ہے صاف سی فری فرو کوئی نہیں اس نے اپنی ویڈیو بنانے کے لیے اس نے اپنا سسٹم چلانے کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس نے کر دی ہے اس کے لیے اثار آپ نے لگایا اثار آپ کو کم از کم دن میں صبح دوپیر شام لازمی لگانا چاہیے اپنے بچوں کو یاد کروائیں کوئی وضائف نہ کریں خالی اثار ہی لگا لیں اثار کتنی طاقت ہے جدر جائیں خیر ہوگی کوئی شیطانی عمل نہیں کوئی جرجت نہیں ہوگی ٹھیک نا جی تو آسان نفذوں میں لیا کہ نہ توی زہن جاد ہو ہے نہ آپ کے رشتدار نے کروا ہے نہ پھر رجت کہاں سے آگئی سمجھانے لگا اس سے زیادہ آسان میں نہیں سمجھا سکتا اس سے زیادہ آسان اب آپ کوئی بھی مقصد ہے آپ حاجت ہے آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا مثلا اللہ سمد کا یہ میں عمل آپ کو دے رہا اس طرح یا کریم کا یا حیو یا قیوم یہ تو اسم آزم ہے نبی پاک نے فرمائے یہ اسم آزم ہے سیابا نے بھی فرمائے یہ اسم آزم ہے یہ تو قصیر تداد کے اندر ثابت ہے یہ اسم آزم ہے لیکن اب اس کی پاور کی ہے یا کریموں کی پاور یا یا قیوم کی پاور جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا اللہ سمد کی پاور یہ ہے جیسے آپ کہتے ہیں اللہ سمد اس کے پڑھتے ہی آپ کو فورا اللہ کی طرف سے چار رحمت کے فرشتے آپ کی فاضت کے لئے آ جائیں چار ٹھیک ہے آپ کے جو بھی معاملات ہیں جیسے آپ کسی مقصد حاجت کے لئے بڑھیں گے دیکھے آگے چل رہا ہے مقصد اور حاجت لائن یاد رکھئے گا مثلا آپ پہ کرز ہے یا آپ دشمن آپ کو تنگ کر رہے ہے یا آپ پہ جادو ہے یا آپ کو دست غیب سے دس بیس روپے کی دس بیس لاکھ کی ضرورت ہے ٹھیک نہیں یا دس کرو کرو کی ضرورت ہے سوری تو میں اب یہاں پہ آگیا جی حاجت یہاں پہ آگی مقصد یعنی بیٹی کی شادی کی بندش ہے اس عمل سے دیکھ نا رزق علال میں بے انتہا اضافے کے لئے پڑھ سکتے اس عمل کو قرب سے نجات کے لئے پڑھ سکتے آپ اس عمل کو غربت تنگ دستی فقر و فاقہ سے نکلنے کے لئے پڑھ سکتے آپ کو نوکری نہیں ہے تو نوکری کے لئے پڑھ سکتے آپ شادی کی بندش توڑنے کے لئے پڑھ سکتے بیٹے کی شادی کرنی پیسو کی ضرورت ہے بیٹے کی شادی کرنی پیسو کی ضرورت ہے مکان خرید کچھ ہے انتظام کچھ کا ضرورت ہے تو آپ پڑھ سکتے آپ کا مقاصد کے لئے اب یہاں پہ ایک لفظ میں بار بار بول رہا ہوں آپ کی اب توجہ جاؤں گا اس لفظ کے اوپر کیونکہ نہیں ہوتا ہے اللہ کے رضا کے لئے ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سوری تھوڑا سا نا طبیعت گلے میں خراش ہے تو بڑی تھوڑا سا اور ہے بولنے میں تنگی لیکن میں بات جلدی اپنی کمپلیٹ کرتا ہوں اب جب عبادت تلاوت اللہ کی رضا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے لیکن اس میں رجت نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی آپ ایک لفظ کو کسرت سے پڑھتے ہیں اور اس میں حاجت رکھتے ہیں جب بہت قیمتی لائن بولنے جا رہا جس لفظ کو کسرت سے پڑھ جائے اور جیسے اللہ سمد کے مات اللہ کی رحمت کے چار فرشتے وہ آتے جب حاجت آجائے گی جب مقصد آجائے جا پھر وہاں پر چار سردار مقلات آئیں گے اس کے مات تحت جو میں ان مقلات کے نام اور ان کی ایک فرست بیان کرنا شروع کروں تو ایک موضوع ہے تو اب یہاں پہ میں یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا رہو کہ اب اللہ اس سمد جو ان سے اس کے مات جو سردار مقلات آئیں گے وہ ہوں گے سردار اس کے مات تحت کیوں ہوں گے وہ ستر ستر مقلات ہوں گے اور وہ ان کے نیچے سردار ہوں گے ہوں گے وہ بھی سردار پھر ان کے نیچے پھر مقلات ہے ستر ستر ازار اسی طرح درجہ بدرجہ جنات کی قسمیں شروع ہو جاتی پہلے چار سردار مقلات آئیں گے پھر نیچے ستر سردار مقلات ستر چار سردار جنات پھر ستر سردار آنے جنات پھر اس کے نیچے جنات کی پوری ایک فوج ہوگی نظر نہیں آرہی آپ نے جب عمل شروع کیا وہ ست طاقت بڑھنا شروع ہوگی اب یاد رکھے گا کہ عملیات کے اندر پہلا قانون یہ ہے جہاں سردار شروع ہوتی ہے وہ قانون یہ ہے کہ جیسے آپ عمل کرتے تو اس عمل کی جب روحانی طاقت آتی ہیں اب وہ جو روحانی طاقت ہیں یہ سمجھئے گا ان کی مخالف سنت میں شتانی طاقتیں بھی آتی کیونکہ شتانی طاقتوں کا جو زوگ شوق ہے لڑائی یہ میں ان لوگوں کی بات کہا جن کا دشمن ہی کوئی ہے اگر میں دشمن پہ بات کرتا جادو تعویزات یہ کرنے کروانے اس کی کارٹ پلٹ اس کی رجت وہ ایک الہدہ دو گھنٹے کا موضوع ہے ہم صرف ان کی بات کر رہے جن کا مسئلہ ہی نہیں اب مطلب جادو تعویزات اس پہ ہیں انہیں سمپل ہے اپنا کوئی مقصد کے لئے وہ وظیفہ کر رہے اب جب اس کو آپ کسرت کے ساتھ کرنا شروع کریں گے اب اس کی جو طاقتیں ہوں گے ان کی مخالف سمت سے شیطانی طاقتیں آنا قرآنی کلمات کا اس گھر میں جس گھر میں آپ کر رہے اس گھر میں اگر شیطانی طاقتیں موجود ہیں تو قرآنی طاقتوں کی اتنی پاور ہے یہ اللہ سمد کی اتنی پاور ہے کہ جب بندہ کہتا نا اللہ سمد ایک دفعہ کہتا صرف تو اس کی آواز اور گرش سے اور اس کی روحانی طاقت سے پہلی بار مو سے نکلنے کی اتنی طاقت اور پاور ہے کہ گھر میں کروڑوں شیطانی جنات بھی ہیں موقعات ایک سیکنڈ میں غیب ہو جاتے بھاگ جاتے یعنی کہ جہاں جہاں تک اللہ سمد یہ روحانی طاقت جیسے آپ اردگرد آئیں گی کوئی بھی کرنا چاہیے بار بار کہتے ہیں اثار تو وظائف کے بغیر بھی لاز دانا چاہیے اگر آپ غلطی کرتے کہ آپ اپنا لگا لیتے ہیں اثار بچوں کا نہیں لگاتے شوہر کا نہیں لگاتے کار پھر وہ ادھر جائیں گی پھر میاں بیوی میں طلاق لڑائی یہ وہ بچے نافرمان گھر کے مول خراب یہ وہ سارا سسٹم ادھر اپر نیچے اگر آپ لگا لیتے ہیں اثار اب وہ یہ بہت باری لائن بولنے جا رہا بڑی مربانی کیجئے سمجھ اب وہ انتظار میں ہوں کہ یہ اب یہ یہ ہے کہ وہ شیطانی طاقت جو گھر سے نکلی تھی وہ انتظار کریں بینی اثار لگا رہی اثار تو اثار ہے جی آپ اپنا اثار کرتے ہیں ایک دفعہ گھومانے سے آپ اپنے بچوں کا چیرہ لے شوہر کا لے گھر کا لے سب کا اثار ہو جائے نیت ہوتی ہے میں سمجھا دیتا ہوں اب یہ میں آج آپ کو بندش توڑنے اور لگانے کا طریقہ سمجھا رہا آپ یہ رجل سمجھیں اب یہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے وہ پڑھائی کی وہ چلے گئے آپ اثار لگا 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 جی بات ہے میں تو کوئی ایسی ویڈیو نہیں جہاں پہ اس عمل کا اثار نہ بتاؤ لگانے ایک اچھا طریقہ نہ بتاؤ پورا اب آپ نے اثار کر لی ہے نہیں کیا تو وہ تو پھر دوبارہ واپس آئیں گی یہ جو ایک لائن نہیں بولی جاتی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تعداد میں مجھے تو عاملین کو سننے کو ملتی ہے جی بابا جی ہمیں ایک وظیفہ کرتے نا جب پیس تو ہوتا یہ کہ ہمارے دس کام اور بگڑ جاتے اور معاملہ دس خراب ہو جاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جیسے آپ عمل کرتے ہیں تو وہ اشتانی طاقت جاتی ہیں باہر ان کو تکلیف دیتے ہیں خاندانوں کے خاندان ہوتے ہیں قبیلوں کے قبیلے ہوتے ہیں تو ہوتا یہ کہ جیسے وہ نکلتے ہیں وہ اپنے ساتھ پھر دبل طاقت کے ساتھ انتظار کرتے جیسے آپ سوری وظیفہ ختم ہوتا نا تو فوراں وہ پھر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے اور کئی کاموں کے اوپر پھر چور کے کام بچوں کے کام بیٹھ جاتے جا پھر ایک وظیفہ جس مقصد کے لئے کیا تھا اگلے دس کام جو بگڑ جاتے ہیں بندہ ان کے چکروں میں پار جاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے آپ نے جو عمل کیا جو آپ نے وظیفہ کیا اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اس کی روحانی طاقت تھی انہوں نے شیطانی طاقت کو باہر نکال دیا آپ نے افسار کر لیا بہت اچھا کیا اب وہ تیسری پوزیشن میں انتظار کریں گے یہ کوئی سود زہری بات ہے بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح غیبت منافقت کے زمرے میں آتی ہے مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ایک مندہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ اس کی برائی کرتے ہیں وہ تو موجود نہیں یہ آتا ہے منافقت اور قرآن پاک میں کہا جاتا ہے ان المنافقین فیدر قلص فلی من النال یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہے جو اس کا مرتقیب ہے جو اس کا جیسے جیسے آپ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے جاتے بڑے 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 بشریعت میرے سے بھی کوئی بڑی بات نہیں اس کا رستہ ہے جب گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے معافی مانگنے جائے اور دوبارہ گناہ نہ نہ کیا جائے اس پھر معافی مانگنے بات اس پہ قائم رہ یہ بہت بڑی بات ہے اب وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ بندہ کوئی ایسا غنا ایسا عمل کرے جس سے اللہ جو اللہ کو پسند نہیں اگر آپ وہ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کی روحانی طاقت جو آپ کی افاظت کے لئے وہ معمور تھی وہ نراز ہو کے جانا شروع ہو جائیں کیونکہ وہ تو گاند میں نہیں رہ سکتی آپ کے پاس پچاس لٹر دودھ ہے اس کے اندر آپ چند کترے پشاپ پلیتی کے ڈال دیں نجاست پھیک دیں اس کے اندر اسی طرح جیسے بندہ اپنا اب وہ بندہ کہتا ہے یہ پچاس نہیں سو لٹر دودھ تھا تو سو لٹر ایک دو کتروں سے پلیت ہو گئے نجاست پلیتی پشاپ اسی طرح جیسے آپ کی روحانی طاقت جو آپ کے پاس حفاظت پر معمور تھی جو عمل کی وجہ سے آپ کو ملی تھی وہ آپ کے غناہ ہو کی غلطیوں کی وجہ سے بھی جانا شروع ہو جیسے وہ کمزور ہو جیسے چلی جائیں پھر شیطانی طاقت دوبارہ آ جائیں جیسے لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک وقت تک فائدہ رہتا ہے یہ لائن بولی جاتی ایک نہیں بولی جاتی ہمیں کافی دیر تک اس کا فائدہ رہ لیکن وہ دوبارہ کام پھر ویسے ہی ہو گیا نقصان پھر خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو وظائف کرنے کے بعد فائدہ اصل نہ ہو اور نقصان بھی نہ ہو میری بڑی کیونتی لائن ہے زندگی میں پلے باندھ دیجئے گا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ روحانی عمل کی صحیح طریقے سے نیت کی ہو تو فائدہ نہ ہو کیونکہ روحانی عمل کے جو روحانی موقعات جنات ہوتے ہیں جب آپ ان کو ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں کہ فلاں کام پر چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کام مکمل ہونے کے بعد آپ کو اجازت ہے یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ آپ نے تین دن کا وظیفہ کیا آپ بے فکر ہو جائے وہ طاقتیں کام کر رہی ہیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی فتح اور کام یابی آپ کو سات دن بعد وہ روحانی موقعات دلاتے ہیں لیکن جو تین دن کا آپ نے عمل کیا تھا اس کی روحانی طاقتیں اپنے کام پر دیوٹی پر مامور ہیں وہ آپ کو اس کا فائدہ ساتھوے دن چھٹے دن یا نومے دن دیں گے کہ آپ کو مل جائے گا اس کا فائدہ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلد باز ہوتے ہیں لالج پسند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس میں نے یہ عمل سنیا یہ کر لیتا ہوں پھر میں دوسرا سنیا دوسرا کر ایک دن میں ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں رجت ایسے منو من کٹھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مقصر سا تھا ہی آپ نے رجت سے بچنا کیسے ہے حفاظت کیسے کرنی ہے صدقہ کیسے دینا ہے دیکھے زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں آپ انسانوں میں دیں اور ان کی تظلیل نہ کریں ٹھیک ہے بے زبان جانوروں کو دے دریاؤں میں مجھ سمدروں میں اس کے بعد زمین پر رینگنے والے جو ہیں چلنے والے جو ہیں اس کے بعد جناتی مقلاتی طاقتوں کو آپ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو جادو کے جناتی حوالے سے تو باہر رخوا دیں اب یہاں پر مخصر یہ ہے کہ آپ اس کے حلال میں برکت کے لئے کرس نجات کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتے سمجھ کے کیجئے آپ نے سب سے پہلے دروش شریف پڑھنا ہے یہ بہت بڑا افصار ہے سات مرتبہ سیون ٹائم دروش ابراہیم پڑھنا ہے اچھا اگر اچھا میں آپ کو کارٹ اور پلٹ بتاؤ نیچے میسیج آج میرے نکل گیا تھا چلے کارٹ پلٹ سیکھ لیں یہ کارٹ اور پلٹ آپ کی روانی طاقتیں جا کر جو آپ گھر میں شیطانی موقعات یا شیطانی چیزیں موجود ہیں پہلے ان کو نکالیں نکالنا کارٹ کہتے اب ان کو نکالیں نکالنے کے بعد ان کو ان کے گھر واپس چھوڑ کے ہیں جب وہ واپس چھوڑنے جائیں گی آگے سے اگر کوئی عامل ہے یا کوئی حسار باندھنے والا ہے روحانی حسار سے طاقتور نہیں ہوتا شیطانی حسار یہ بہت ذہن میں رکھ لیں تو میں طریقہ آپ کو ایسے بتاؤں گا یہ سارا ذہن دماغ کا خواہ میں تو وہ جا کہ اس بندے کا چاہے وہ عامل ہے اس کا حسار توڑ دیں گے یہ طریقہ ہے اب آپ نے حسار پہلے لگانا ہے پھر اگلے بندے کا حسار توڑ ہے اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مرکبہ درودہ ابراہیم پڑھ درودہ ابراہیم ٹوانٹی وان ٹائم اکیس مرکبہ آپ نے پڑھ کے یہ آپ کی شادت والی دائیں آت کی انگلی یہ میرا دائیں آت ہے یہ سجاد ہے میرا دائیں آت اس کو آپ نے اکیس مرکبہ درودہ ابراہیم پڑھ کے اس شادت آپ آتے ہیں تو یہ آپ اپنا ہی اثار توڑ ہیں اس طرح نہیں کرنا یہ دائیں آت یہ میرا بائی آت آت اب آپ نے اس طرف جانا ہے یہ درودہ ابراہیم پڑھ کے آپ نے اس طرح جائیں گے تو جیسے آپ یہ ادھر آئیں گے تو یہ لیف سائیڈ سے شتانی موقعات سائیڈ پہ آکے جیسے یہاں پہ آئے آپ نے مٹھی باندھ کر لیں اب وہ مٹھی میں آگی ٹھیک ہے آپ کو تو نظر نہیں آرہا پھر دوسرے آت کی مٹھی لینی ہے آپ نے مٹھی کے اوپر اس طرح دم کرنا دم کرنے کے بعد آپ پھر دوبارہ اپنے آتھوں کے ایسے لینا اور لینے کے بعد اس طرح کھول نا ٹھیک ہے کھول کے بعد آپ کے وجود پہ جتنی شتانی طاقت ہیں وہ بھی یہاں پہ آ جائیں پھر آپ مٹھی باندھ کر کیسے کھول نا ایسے دم کر نا تصور میں اپنے دشمن کا چیرہ لے نئی دشمن کا پتہ چیرے کا نہیں پتہ تو پھر آپ نے کہنا جو بھی ہے اب آپ جیسے اس طرح کریں گے وہ شتانی طاقت جو آپ پر اس نے بھیجی تھی یا آپ پر جو موجود تھی وہ واپس جائیں گی اب وہ شتانی طاقت جا کے خود ہی اس کی پلٹ کریں گی یعنی جیسے آپ اس طرح کریں گے تو وہ اس کا جو ان سے اثار توڑ دیں گی خود بخود جیسے اثار ٹوٹے گا وہ کیونکہ شتان کا گھر ہے شتان شتانی مقلات کا زیاری بات شتانی عامل نے بھیجا یا کوئی بھی ہے جیسے بھی شتانی عامل نہیں بھی تو زیاری بات ہے وہ شتانی عامل کو پسند کرتا تو اس کے اردگر پہلے شتانی مقلات ہوں گے تو جیسے واپس جائیں گے تو وہ اس کے اوپر جا کے پھر اپنا کنٹرول کر لیں گے اور وہ اپنے گھر داخل ہو جائیں گے وہ دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہے اور نہ یہ عامل ضرور اس کو اپنی پڑ جائیں گے پھول میں کر کوئی مست اب آپ نے ان کا ذہن میں ان کے چیرے لے کے آنے چیرے نہیں آرہے تو نام لے لینے اب آپ نے قسمت ردی اب پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اثار کرتا ہوں یا اثار کرتی ہوں حفاظت کے لئے چیتانی موقعات شتانی طاقتوں سے حفاظت کے لئے اب یہ دھم کرنے کے بعد آپ نے جب ایسے اب یہاں سے جیسے آت چلے اب آپ کے شوہر کا ذہن میں آجائے یا بیوی کا آجائے یا پھر بچوں کا پھر اس طرح سٹیپ بے سٹیپ آپ آپ کے گھر کی اندر لی یہ یہ ایک چیز ہے حسار میں جو آپ کے گھر کی چار دیواری ہوتی نا دکان کی چار دیواری یا فیکٹوری اس کے اوپر کنارہ ذہن میں نہیں لے کے آنا چھاتے نہیں چھاتے جیسے مطلب پوڑی جار کے بلا چھاتے پہ جاتا نا بلکہ آپ اندر لی سائیڈ ذہن میں لے ہوں گے کہہ دے سمجھ جب آپ کا اثار مکمل ہو جائے بچوں کا یہ سارا مکمل ایک دفعہ کی گیم ہے ساری بار بار نہیں ہوتا یہاں سے چلنا ہے تو یہاں واپس آتے تک آپ جس جس کا لگانا ہے وہ آپ کے آجانا چاہئے قید قلون کے اندر اب جب اثار کو مکمل کرنا تو دونوں مٹھی بند کر دوبارہ پھوک لگانی ہے جیسے دوبارہ پھوک لگائیں گے وہ جو شیطانی طاقتیں آپ کے آگ کے آ چکی ہیں ان کی طاقت ختم ہو چکی اب آپ نے اگلی شیطانی طاقت اپنے وجود کے اوپر جونس ان کو کٹھا کرنے کے لئے پیچھے کی کوشش کی ہے رجت کیسے ہوتی ہمارے بڑا اچھ طریقے سے نئے انگل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ عمل آپ ارجنت آپ کو ضرورت ہے حاجت ہے پیسو کی ضرورت ہے کوئی بھی معاملات ہے رزق میں برکت کے لئے قرض سے نجات کے لئے دشمنوں سے نجات کے لئے بندش کو توڑنے کے لئے دکان کی بندش کو گھر کی بندش کو توڑ کاروبار میں برکت کے لئے رزق کے لئے اس کے حلال میں وسط کے لئے فرشتے جسے مدد کے لئے آتے ہیں یہ یا کریم اور اس میں اتنی دوانی طاقت ہے اگر بیان کرنا شروع کرو تو ان کے لیدہ کی آپ اکیس مرتبہ درودِ برہیم پڑھ کے آپ حصار لگائیں حصار لگانے کے واضح سات مرتبہ دروشری پڑھیں جو میں اپنی ہر ویڈیو کی ابتدام میں پڑھتا ہوں درودِ خزری جسے کہا جاتا ہے سیدنا محمد وآلہ 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 یہ دروشری آپ پڑھ پڑھ کیونکہ اس عمل کا حصہ دروشری وہ حصار علیہ چیز ہے دروشری اب آپ نے حصار لگانے کے بعد سات مرتبہ دروشری پڑھ دروشری پڑھ پڑھ نے تیس مرتبہ پڑھ پڑھ یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ عمل کر لیں ہر نماز کے بعد کرنا چاہتے ہر نماز کر لیں کسی مقصد آجت کے لئے تین دن کر لیں سات دن کر لیں ساری زندگی کرنا جاتے کر لیں رجت کا کوئی خوف نہیں اگر آپ سنتے ہیں پراپر طریقے سے تو آپ دار نہیں رکھنا میں دراتا نہیں میں سکھاتا ہوں اگر مجھے پہلے لوگ سمجھے کہتا ہے آپ دراتے بڑھائیں بعد میں جب انہوں نے مجھے سننا شروع کیا پھر وہ کہتا ہے آپ دراتے نہیں بلکہ آپ تو حسلہ بلاند کرتے آپ سکھا کے بندے کو دلیر اتنا کر دیتے ہے اتنا بڑا کر دیتے کہ ایک بندے کو جو عام زندگی میں جیر ہے اسے آپ سکھانے کا بھی اپنا قیمتی وقت دے کہ آپ گزاری بات ہے تو یہ ایک لائک تو بنتا ہے کر دیں اچھا اب آپ نے جو سا ہے وہ اللہ سمدھ ٹھیک ہے یہ 33 مرتبہ 33 ٹائم 33 مرتبہ پڑھ ٹھیک ہے 33 مرتبہ اللہ سمدھ پڑھ 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 آپ نے یا کریم یہ 33 مرتبہ پڑھ پڑھ یا کریم یا کریم یا کریم اس طرح نہیں پڑھ اللہ سمدھ اللہ سمدھ اللہ اس طرح نہیں بڑے ٹھائر ٹھائر اللہ سمدھ اللہ سمدھ ایک مرتبہ یہ ایک مرتبہ آپ نے نہیں کہنا میں تو ایک ایک کاؤنٹ کر رہا اللہ سمدھ اللہ سمدھ اس طرح سے آپ نے 33 مرتبہ پڑھ 33 ٹائم یہ بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھ پڑھ نے پڑھ یا حیو یا قیوم یہ بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھ 33 ٹائم پڑھ پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے یہ آپ لکھ لیں یا یاد کر لیں میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے اس عمل کی جو روحانی طاقت یہاں پر موجود ہیں مجھے فلاح ضرورت ہے یعنی کہ میں مکان خرید دنا چاہتا ہوں دس لاکھ کا میرے پاس رینج ہے پانچ لاکھ چاہیئے مجھے دیکھ لڑکی خود کرنا چاہے تو لڑکا وہ کرنا چاہے تو میں بیمار ہوں تکلیف میں ہوں فلاح مجھے مسئلہ ہے اس میں شفاہ کے لئے میں اس عمل کو کرتا پانی پر دم کر پی لیں جناتی اثرات موقعاتی اثرات شیطانی اثرات وجود کے اندر پانی پر دم کر کرنا بس یہ یہ شرط ہے اب یہ آپ نیت شروع کی کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی میں میں نے اس عمل کو اس مقصد کے لئے کیا ہے کہ اپنی عادت رکھیں اور میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس عمل جو جہاں پر موجود ہے جو اللہ کی مدد سے میری مدد کے لئے آئی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ جائیں اور جا کر یہ کام کریں اس کام کے بعد ان کو اجازت ہے وہ جا سکتے یہ اجازت دینا بڑا ضروری ہوتا ہے اگر وہ حالی طاقت واپس آئیں گی تو پھر ان کی مخالف سمت والے شتانی طاقت بھی آئیں گی بندہ بتقاد بشرت کو غلطی گناہ کرتا اور روحانی طاقت نراض ہو کے چلی جائیں گی شتانی طاقت رہ جائیں گی آسان لفظوں میں اسے رجت کہتے کہ وہ رجوع کر کے آگئی وہ واپس آگئی شتانی طاقت ٹھہر گئی سمجھ یہ آسان لفظوں میں رجت ہے آپ نے جب ان کو اجازت دے دی کو سمجھ کیا کریں اور چینل کو پسند رہا تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دعا میں یاد رکھیں دعا میں یاد رکھا کریں میں آپ کے لئے دعائیں کرتا رہتا ہوں بلکہ جمعہ والے دن ہماری ہے ہر جمعہ کی نماز کے بعد دربار علیہ حضور سلطان اللہ شکین کی علیہ حضور پر دعا ہوتی ہے اور جمعہ کے بعد پھر دربار شریف پر دعا مانگتے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں بلکہ جو لوگ کمنٹ میں لکھتے ہیں ان کے فردن نام لے کے دعا ان کے حاجات ان کے مقاصد اگر کوئی بدے بیان